بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے ظلفکار علی بٹو کے اقوالی ذرین ظلفکار آج ہم ظلفکار علی بٹو کے اقوالی ذرین سمجھیں گے پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس کی سوچ کیا تھی اور اس نے کیا سوچ اختیار کیا تھی کیونکہ اقوالی ذرین سے ہمیں لوگوں کے سوچ کا پتا چلتا ہے پہلا ہے کہ مذہب خدا اور بندے کے درمیان تعلق کا نام ہے مذہب خدا اور بندے کے درمیان تعلق کا نام ہے جبکہ سیاست بندوں کا باہم معاملہ ہے جبکہ سیاست بندوں کا باہم معاملہ ہے یعنی مذہب خدا اور بندے کے درمیان ہوتی ہے اور سیاست بندوں کے درمیان ہوتی ہے یعنی باندو اپنے معافیدات حل کرنے کے لئے باہم معاملات توے کرتے ہیں دوسرا کیا ہے کہ کلام اقبال ایک جنرل سٹور ہے کلام اقبال ایک جنرل سٹور ہے جہاں سے قائرین کو ضرورت کی ہر ایک شئے دستیاب ہو سکتی ہے کلام اقبال ایک جنرل سٹور ہے کلام اقبال اس میں ہر چیز جو لوگوں کو جواب چاہیے جو بھی جواب ہے اس سے مل سکتی ہے اسلام کے بارے میں مذہب کے بارے میں یورپ کے بارے میں دنیاوی فلسفے کے بارے میں ہر چیز کامیابی کے بارے میں ہر وہ چیز آپ کو ہر وہ سوال کا جواب آپ کو مل سکتا ہے جہاں سے قائرین کو ضرورت کی ہر ایک شئے دستیاب ہو سکتی ہے پڑھنے والے کو ہر ایک چیز مل سکتی ہے جس سے اکثر لوگ اقبال کو پڑھتے ہیں جس سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں جمہوریت واقعی کوئی ہاتھی نہیں بلکہ یہ تازہ ہوا کے جنگی کی طرح ہوتا ہے جمہوریت یعنی آپ پانچ سال کے لئے آگے آئے تو وہ کیا ہے جمہوریت ہوتی ہے تو وہ کوئی بڑا ہاتھی نہیں ہوتا ہے وہ ایک ہوا کے جنگی کی طرح ہوتا ہے جب آپ وہ یعنی آپ کو چو کر کے چلا جاتا ہے جمہوریت واقعی کوئی ہاتھی نہیں بلکہ یہ ہوا کے جنگی کی طرح ہوتا ہے کیونکہ زلفکار علی بوٹو جمہوریت میں رہے تو اس پہ زیادہ جو اینہ وقت گزرا ہوگا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ جو اینہ تازہ ہوا کے جنگی کی طرح ہوتا ہے جو آپ کو لگ کر کے چلا جاتا ہے جہاد نام ہے حق لینے کیلئے سنہ سپرد ہونے کا جہاد حق لینے کیلئے سنہ سپرد ہونے کا نام ہے اور ظلم کے خلاف جدوجہد نہیں روکی جا سکتی جہاد کیا حق لینے کا نام ہے زلفکار علی بوٹو کہتے ہیں کہ جہاد حق لینے کا نام ہے اور ظلم کے خلاف ہر جگہ جدوجہد ہوگی ہر وقت میں ہوگی یعنی پہلی بھی ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمے اس سے پہلے کموں میں اور آخر تک ہوگی عوام کی آواز پر کھان درو کیونکہ عوام کی آواز اللہ کی آواز ہے عوام کی آواز پر کھان درو کیونکہ عوام کی آواز اللہ کی آواز ہے عوام کی آواز پر کھان درنے سے کھان درو کیونکہ عوام کی آواز اللہ کی آواز ہے